کہ ہم بھی اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن کو شکست دی تھی اور آج بھی دشمن کے نمباق ازائم کو شکست دینے کے لیے ہما وقت تیار ہیں ہمیں نہ تو نئے حاصل شدہ اصلے کے امبار سے مرغوب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہم پہ کوئی دھمکی اثر انداز ہو سکتی ہے افواج پاکستان پوری قوت سے لیس چکنہ اور باخبر ہیں اور انشاءاللہ دشمن کی کسی بھی حرکت کا فوری اور پوری قوت سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں اگر ہم پہ جنگ تھو بھی گئی تو ہم اینڈ کا جواب پتھر سے دیں گے جس کا مظاہرہ ہم نے بالاکورٹ کے ناکام حملے کے جواب میں دیا ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان نے ہمیشہ کی طرح ایک غیر زمدارانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہو کشمیر بینویل اقوامی طور پر تسلیم شدہ مسئلہ ہے اس حوالے سے ہم کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں آرمی چیف کا ازلے دشمن بھارت کو دو ٹوک پیغام کہا جنگ تھو بھی گئی تو اینڈ کا جواب پتھر سے دیں گے ہمیں نئے حاصل شدہ اسلہ کے امبار سے مروب نہیں کیا جا سکتا فکٹ جنریشن وار کے خطرے سے بہت خوبی آگاں ہیں افاج پاکستان پوری کوئس الیس چوکننا اور باخبر ہیں مقبوضہ کشمیر سے مطالق کسی بھی یک طرفہ فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے مقبوضہ کشمیر سے مطالق کسی بھی یک طرفہ جی ایچ کیو راولپنڈی میں پروکار تقریف آرمی چیف کی یادگار شہدہ پر حاضری جی ایچ کیو میں احساسات دینے کی بھی تقریف آرمی چیف نے بہادری کا مظاہرہ کرنے والوں کو ایوارٹس دیے نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں تقریف نیول چیف ایڈمیرل زفر محمود عباسی کی شہدہ کے اہل خانہ سے ملاقات صدر مملکت عارف الویس ای آرمی چیف جنرل گمر جاوید باجوا کی ملاقات ملکی سلامتی اور علاقہ ایمن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال ایوان صدر میں یوم دفاع پر احساسات دینے کی تقریف صدر پاکستان عارف الوی نے آلہ کارکردگی پر عسکری احساسات دیے ستار اس فروری کو بھارتی تیارے گرانے والے ونگ کمانڈر نمان علی خان اور حسن صدیقی کے لیے ستارہ جرت کا احساس ملکی اور ہم صفارتی سطح پر تنہا ہو چکے کشمیر کاؤز پر حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے نون لیگ کی صف میں دراروں کا خواب دیکھنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں مولانا فضل الرحمن کے ذریعہ صدارت پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا پشاور میں اجلاس موجودہ سیاسی اور عالمی صورتحال پر غور اپوزیشن کی اے پی سی سے متعلق امور پر گفتگو تعلیمی ادارے پندرہ ستمبر کو کھولیں گے یا نہیں بینو سبائی وزراء تعلیم کا اہم اجلاس آج ہوگا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے ذریعہ صدارت اجلاس میں تبان سبائی وزراء تعلیم شریف کرے گے جوائنٹ ڈائریکٹر ای سی سی پی ساجد گوندل کا سراخ نہ ملا ادم بازیابی پر اہل خانہ کا احتجاج کسی سے دشمنی نہیں اخواہ کا میڈیا سے معلوم ہوا اہلیہ کا بیان چیمین لاپتہ افراد کمیشن جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کا واقعہ کا نوٹس سیکیٹری داخلہ اور آئی جی اسلام آباد سے ریپورٹ طلب اور عظیم استاد اور داستان کو معروف عدیب اشفاق احمد کو بچھڑے سولہ برس بیپ گئے